وہ کہتے ہیں جی کہ آج کل کے گداغر ہیں اب ظاہر ایک طبیل کتار لگ جاتی ہے جہاں بھی آپ کھڑے ہوں تو ان کی مدد کرنی شاہی ہے یا نہیں کیونکہ اکثر اور بیشتر وہ پیشاور ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں ضرورت مند ہیں یا نہیں دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر بہت دل کڑتا ہے اگر وہ واقعتاً ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً ضرورت مند ہو لیکن یہ پیشاور گداغروں نے اتنا زیادہ وہ ماحول خراب کر دیا کہ اب جو بھی اس طریقے سے مانگتا ہے پیشاور ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں تو ایسے پیشاور گداغروں کو نہیں دینا چاہیے لیکن اگر کسی خاص موقع پر کسی مانگنے والے کی خاص کیفیت اور اس کی وضع قطع دے کر دل گوائی دے کہ یہ پیشاور نہیں ہے بلکہ واقعی ضرورت کی بنا پر مجبوری کی بنا پر مانگ رہا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے ویسے یہ حکمت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اتنی بڑی قطاریں لگی ہوتی ہیں جہاں گاڑی رکے تو کئی سارے اکدم دائیں بائیں سے عمل آور ہوتے ہیں تو اس وارے میں حکمت کوئی تحقیق کرے اگر یہ لوگ پیشاور ہیں تو ان پر پابندی لگائے سخت سزا جاری کرے تاکہ یہ ایک معاشرے کے منفی سرگرمی یہ پوری دنیا کے سامنے زلط کا باعث نہ بنے واقعی مسئلہ میں نے بتا دیا کہ دل اگر مطمئن ہو کہ ضرورت مند ہے تو دے دینا چاہیے اور اگر یہ زیادہ خیال ہو کہ یہ پیشاور گداگر ہے تو نہیں دینا چاہیے کبھی آدمی اس سے بات سید کر کے بھی اندازہ لگا سکتا ہے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ مانگ کیوں رہے ہیں آپ کے والدین ہیں نہیں بات اگر چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں والد صاحب کیا کرتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں تو تھوڑا سا مقالمہ کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مانگنا ان کا پیشا ہے یہ واقعی ضرورت کی بنا پر مانگ رہے ہیں